بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے فیملی فوڈ سیکرنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مددار سی ایک ڈیش لے کے آئے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف بریانی اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پانی لیا ہے چاولوں کو بوائل کریں گے پانی جب ہمارا بوائل ہوگا تب ہم اس میں چاول ڈالیں گے اب یہاں پہ ساتھی ہم بریانی کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں ہم نے اکڑائی لی ہے اس میں ہم کوکنگ کوئل ڈالیں گے دو بڑے چمچ ہمارے پاس کوکنگ کوئل ہے کوکنگ کوئل زیادہ استعمال نہیں گنا ہے کیونکہ بریانی میں پھر وہ گھیگی اچھا نہیں لگتا گھی کو ہم آئل گرم کریں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس کٹنگ کیا ہوا ڈالیں گے ہمارے پاس چار پیاس ہی جو بڑے سائز کے تھے مسالے کے مطابق کب اس میں کیوں کر ستے ہیں ہم نے چار پیاس کیوں کر سکتے ہیں اب جو پیاس ہم لائٹ گولڈن کریں گے ان کو یہ دیکھیں پیاس ہمارا لائٹ سا ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم لہسن ازر کا پیسٹ ڈالیں گے ایک چمچ ایک چمچ لہسن ازر کا پیسٹ ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو لیسن ادرک کی سمیل ہوتی ہے وہ ٹیسٹ خراب نہ کریں وہ اچھے سے بھون ہو جائے لیسن ادرک کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں مسالے شامل کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس نمک ہس بے ذائق آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال تک کے ہیں میں نے دو چمچ اس میں نمک لیا ہے ڈال مچ پاودر ہے ڈیٹھ چمچ میں نے یہ لیا ہے ہلدی ہے ہمارے پاس آدھی چمچ ہم نے ہلدی لینی ہے ان مسالوں کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگائیں گے تاکہ جو ہمارا پیاز ہے اسی مسالے میں اچھے سے گل جائے بہت ہی مددہ سی یہ ہماری بریانی بنے گی آج اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے میں پاس سین ٹماٹر تھے جو میں نے چھلکے اتار کے نے کٹنگ کر لیا ہے اب اسے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ٹماٹر جو ہے وہ ہمارے اچھے سے گل جائیں اور ساتھ ہی میں جو ہم نے پانی رکھا تھا بوائل کرنے کے لیے ہائے ٹاکن کے اوپر کو لگا نہیں ہے نا تھے اس میں ہم نمک شامل کریں گے ایک چمچ اور اس میں ہم ایک چمچ ہی آئل شامل کریں گے آئل ہم اس لیے شامل کریں گے تاکہ جو ہمارے رائس ہیں وہاپس میں جھڑیں نا پانی تھوڑا سا اور بوائل کر لیتے ہیں جب بوائل آ جائے گا تب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جی تو یہاں پانی کو اچھے سے بوبال آ گیا اب اس میں چاول چامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارے پاس تین گلاس چاول کے تھے ہم آپ کو بوبالہ گلاس بھی دکھا دیتے ہیں جو ان سے تین گلاس چاول تھے بڑے گلاس سے تین چاول کے ہم نے اچھے سے چاول دو اس میں دھو کر اب اس میں ڈال دی ہیں بریانی کے لیے آپ ایک کنی کے برابر چاول ان کو بوائل کریں گے یعنی کہ کچھے رکھیں گے تھوڑے سے کھل بوائل نہیں کریں گے آپ کو بوائل کریں گے اور یہ وہاں گلاس چاول کا تھا اور دیتو آپ اسے ایک بار ہلاپتے ہیں اور اسے آپ بار بار سے چمچ نہیں پھریں گے اور اسے اُبل نہیں دیں گے دیتو یہاں پہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم مسالے میں بیف ڈالیں گے بیف کو ہم نے پریچھر میں لگا کر اس کو گھلا لیا تھا ہم نے زیادہ پندہ بیٹ کے پریچھر لگا دیا تھا زیادہ نے گھلایا تھا اس کو ہم نے ہمارے پاس آدھا کلو بیف ہے اس کو مسالے کو بیف میں اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ جو ان کی سمیل وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے اور اچھے سے بھون ہو جائے یہ مسالہ اس کو پانس سے دس منٹ کے لیے ہم بھونیں گے جی تو بیوز یہاں پہ ہم نے لیا بریانی مسالہ اور اس میں ہم بریانی مسالے کا ایک چمچ جو وہ شامل کرنے جا رہے ہیں اور اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور جو ہمارا مسالہ وہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ وہ تیار ہو گیا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے بریانی بھا ڈالیں گے اور مکس کریں گے جی تو بیوز یہاں پہ ہم نے ایک جو پتیلہ لیا ہے اس کے اندر ہلکا سا آئل جو شامل کریں گے اور اب اس میں پتیل کا سب پھلا دیں گے چاروں طرف جی تو اب اس میں ہم ایک تیر شامل کریں گے سب سے پہلے چاولوں کی تو جو بوائل رائس تھے تو اس کی ہم ایک تیر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آئیتا تھے چاول جو تھے ہاف بوائل کر لیا تھے جی تو اب اس کے اوپر سیکنڈ لیئر جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا ہم اس کی لگائیں گے یہ بیف والا مسالہ ہے جو ہم نے ریڈی کیا تھا ابھی اچھے سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اور اب اس کے اوپر ہم اگین سے جو ایک لیئر جو بوائل رائس کی لگائیں گے اس سے پہلے ہم اس کے اوپر جو پانی ہے زردہ پانی ہم نے جو چاولوں پر پانی لگانا تھا وہ کلر فوڈ کلر جو وہ لگائیں گے اسے ہلکے سے پانی میں ہم نے مکس کر لیا تھا تو ابھی اس کے اوپر ہم اگین سے جو ایک لیئر رائس کی لگا دیں گے اور پھر سے اس کے اوپر ہم جو بیف مسالہ لگا کر ہمیشی طرح لیئر سفیار کریں گے جی تو بیوز یہ لاسٹ لیئر ہے جو ہم اوپر رائس کی لگا رہے ہیں تو ہم اس کے اندر ساری رائس کو شامل کر دیں گے ہم اس کے اوپر جو زردہ رنگ کلر ہے ہم وہ شامل کریں گے جو پانی میں مکس کر کے رکھا ہے تو ہلکا ہلکا ہم اس کے چاروں طرف پھیلا دیں گے تین سے چار چمز اس میں شامل کریں گے اور اسے ہم پونا دیں گے ہم ہرا دنیاں کرش کیا ہوا بوڑا لیں گے جی تو اب اس کے اوپر ہرا دنیاں پھیلائیں گے اچھے سے پھیلا دیں گے آپ اس کے ساتھ ساتھ پیاس کو گورڈن براؤن کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ پیاس کا تڑکا لگا کے وہ بھی اس کے اوپر پھیلا سکتے ہیں اور ہم اسے پونے کا دم دیں گے تو ہم نے گیلا کر کے ڈککن پر پونا پھیلا دی ہے کیونکہ چاول ہمارے ہاف بوائل تھے تو اب ہم اسے اوپر دھک دیں گے جی تو یہ دیکھیں ہم نے اسے پونے کا دم دے دیا اب ٹھیک ہم اسے پندہ سے بیس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے فلیم بلکل لو ہے جی تو بیوزہ اب ہم چاول کو پندہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے ہم نے اسے دم پر رکھا تھا تو اب ہم اسے دم سے اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے اچھے سے ہلائیں گے جی تو اب ہم اسے اچھے سے دو چمچ لیں ہیں اور دو چمچ کی مز سے ہم اسے مکس کریں گے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ دیکھیں پر زبردست ہمارا کلر فور بریانی ریڈی ہو گئی ہے بیف بریانی بہت ہی مزے کی بنی ہے پہلے سے اسے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اسے دو چمچ لے لیں ان کے ساتھ اسے مکس کریں اور جی تو اب ہم اسے سرپ کرتے ہیں جی تو ماشاءاللہ سے جو ہمارے بیف بریانی ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے ہم نے اسے مکس لات کے ساتھ سرپ کیا ہے ہائی ہوپس آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے اس سے ہمارے آنے والی لیٹس ویڈیو کا ناٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا جی تو نیکس ویڈیو کے لئے ہمیں دیں اجازت تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی